اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ویری افورڈیبل ٹریٹمنٹس آپ لوگوں کو بتا چلیں گے کہ آپ نے اپنے ڈارک سپورٹس کو فیز پہ کیسے قدم کرنے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو خوبصورت کیسے بنانے طبعت کریم میں آپ نے وہ کونسی چیز ملانی ہے جس سے اس کی ریزلٹس اتنے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ جو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں جوتی کے نشان ہوتے ہیں یا پھر آپ کی اگر گردن کالی ہو گئی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے ایسے تو اس کریم کے ریزلٹس خود بھی بہت اچھے ہیں لیکن اگر آپ اس میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دیں جو کہ اس کے ریزلٹس کو اور اچھا کر دیں تو وہ چیزیں آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اگر آپ لوگ سیکرٹ انگریڈینٹس جاننا چاہتے ہیں یا اس کے یوزز جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں مارکٹ میں دو طرح کی کریم آپ کو ملتی ہیں تبت کے نیم سے ایک ہوتی ہے جی وینشنگ کریم اور ایک ہوتی ہے کولڈ کریم کولڈ کریم جو ہے نا وہ بلو والی بوٹل ہوتی ہے شیشے کی بوٹل ہوتی ہے آپ نے یہ والی کریم لینی ہے جس کا سلور ڈھکن ہوتا ہے اور بوٹل ٹرانسپیرنٹ ہے پاکستانی میڈ ہے یہ کریم اور یہ کریم بہت پرانی کریم ہے اور لوگ اس کو بہت شوق سے یوز کیا کرتے تھے اب اس کا تھوڑا سا رجائے لوگوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کریم کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کریم کو ایز ہا وائٹننگ کریم یوز کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ یوز کرتے ہیں پیروں پہ یوز کرتے ہیں یا فیس پہ یوز کرتے ہیں اور صبح شام لگاتے ہیں آپ کو ویزبل فرق ملتا ہے ایک تو یہ بہت افورڈیبل ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کی سکین پہ ڈارک سپورٹس ہیں یا پھر پیمپلز ہیں تو آپ اس کو یوز کریں جیسے ایک آئنٹمنٹ لگایا جاتا ہے اس طرح سے پیمپلز پہ لگائیں تو یہ پیمپلز کو بلکل ڈرائے کر دیتی ہے اس کی اتنی اچھی کوالٹی ہے اس کے ساتھ کسی کے سکین پہ ڈارک سپورٹس ہیں یا پھر سن ٹین ہو گیا ہوئے تو آپ نے ڈارک سپورٹس پہ بھی اس کو ایک ہلکا سا لیپ کر کے لگانا ہے اور اس کو وہیں پہ ڈرائے ہونے دینا ہے رات کو یہ کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں لگا کے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو صبح ریموو کر سکتے ہیں ڈارک سپورٹس اور ایکنی کے نشان کے لیے اس طریقے سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اتنا آپ نے لیپ کر کے اور چھوڑ دینا ہے لیکن اگر آپ سکین وائٹننگ کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور سکین میں ابزورب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے جی ڈارک سپورٹس کے لیے ذرا زیادہ کریم لینی ہے لیکن آپ نے سکین وائٹننگ میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر دینا ہے اس طریقے سے کہ سکین میں یہ ابزورب ہو جائے اچھا اس کا ٹیکسچر ایسا ہے کہ یہ لائٹ سی وائٹننگ بھی آپ کی سکین پر دے دیتی ہے تو اگر آپ ڈیر ٹائم میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو بھی یہ نقصان نہیں دیتی ہے اب یہاں پہ ایک اور ٹپ آپ لوگوں کو دیتی چلوں کہ اگر آپ کی اس گردن بہت زیادہ کالی ہو گئی ہے یا پھر آپ کے پاؤں پہ نشان ہیں جوتیوں کے نشان ہیں تو آپ اس کو کیسے یوز کریں گے آپ لیے دیکھیں کہ میں نے اس کو سکین میں اچھے طریقے سے ابزورب کر دیا ہے اور آپ ویزیبل فرق بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سکین تھوڑی سی لائٹ ہے اور آگے جو تھوڑی سی ڈارک ہے یعنی تھوڑی سی لائٹنگ بھی فوراں آپ کو دے دیتا ہے یعنی ایزا بی بی کریم بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین پہ بہت زیادہ ڈارک سپورٹس نہیں ہے اچھا جی ڈارک سپورٹس پہ لگانے کا طریقہ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے پیمپلز پہ لگانا ہے اور ڈارک سپورٹ بھی اگر کوئی ایسا پیمپل کا نشان ہے وہاں پہ بھی آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اور اگر زیادہ پیمپل کے نشان ہے یا ڈارک سپورٹس ہیں وہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اب اس سے آپ نے گردن کے نشان یا پھر پاؤں کے نشان کیسے مٹانے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہاف ٹی سپون لینے ہیں کریم اور ہاف لیمن اس میں نچوڑ لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے وہ پیسٹ اپنی گردن پہ لگا دینا ہے اور جو لیمن آپ نے سکویز کیا اس میں اسی لیمن کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے نا دو سے تین منٹ اس کو اپنے سکین پہ لگانے دے اور اس کے بعد آپ واش کر لیں اس کو آپ ڈیلی کریں گے تو آپ کی گردن رہا ہونے لگ جائے گی اس اس کے علاوہ اگر پاؤں پہ جوتی کے نشان ہے تو بھی لیمن میں مکس کر کے آپ نے اس کو اپنے پاؤں پہ لگانا ہے اور لیمن کے ساتھ ہی اس کا مساج کرنا ہے اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکین ڈی ہائیڈریٹ ہے اور آپ جب اس کو اپنی سکین پہ لگاتے ہیں تو آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کونٹیٹی لینی ہے جی کریم کی ہاف کونٹیٹی لینی ہے ہیلویرا جیل کی مکس کر کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ ہائی� ریٹ ہو جائے ساتھ اور موسچرائز ہو جائے اور اس میں آپ کوئی موسچرائزر بھی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں ڈرائی سکین کے لیے اس کے علاوہ فارمولا کریمز میں بھی یہ کریم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے وہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی جناب ثابت ہوا کہ یہ کریم ڈے اور نائٹ دونوں طریقوں سے یوز کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے اگر بہتر ریزرٹ لینے ہے پیمپلز کے لیے یا ایکنی کو ڈرائی کرنے کے لیے یا ڈارک سپورٹس کے لیے تو آپ نے اس کو رات میں یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے زیادہ کونٹیٹی لگانی ہے اور اگر آپ نے اس کو گردن کے لیے یوز کرنا ہے وہ بھی ریمیڈی پتا چال گئی اور ڈرائی سکین کے لیے یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ